ہمارچل پردیش کے جنجاتی جلک کے نور مکھیالے کے سمیپ کلپا گاؤں کی سنستانیں سامودائے میں آپسی سوہات بنائے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس سنکڑ کی گھڑی میں انہیں مدد دینے کی انوٹھی پہل بھی شروع کی ہے گرام وکاس کمیٹی کلپا نے کلپا اور شدرانگ دو پنچائتوں کے سبھی پانچ سو سے ادھک گھروں تک آردھک مدد کے لیے کرونا سے بچاؤں کا سمان وطرید کیا اتنا ہی نہیں محنت مزدوری کے لیے یہاں رہ رہے بہاری مزدوروں کو بھی راشن و جرورت کا سمان مہیا کروایا گیا اس طرح اب کمیٹی نے سات لاکھ کی نگدراشی بھی بانٹی ہے آوشکتہ پڑھنے پر اور مدد لوگوں کو دینے کا بھروسہ بھی دیا گیا ہے پردھان ویوم بشت نے بتایا کہ گرامینوں کی آرثک مدد اس لیے جروری ہے کیونکہ کئی گرامین گریب ہیں جبکہ کئی بزرگ و آسائے لوگ بیماری آدھی کی صورت میں دوہ و راشن کے لیے پیسے نکلوانے گاہیں سے دور بینک و ایٹی ایم نہیں جا سکتے ہیں ایسے میں ان کے دوارہ دی گئی نگدراشی کی مدد انہیں کام آئے گی انہوں نے بتایا کہ گرام وکاس کمیٹی نے گرامینوں کو سینٹائزر و ماسک بھی وطرت کیے ہیں لوگوں کو جاگروک کیا ہے اور کرونا سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے وکاس کمیٹی ایسے ستان جہاں لوگوں کی آواجہی آدھک ہے یعنی کہ سارمجنک ستانوں مندروں آدھک کو لگاتار سینٹائز بھی کر رہی ہے کلپا اس لوگ ڈاؤن کی ستیتی میں گرام واسیوں کے سعیوگ کے لیے ساہتہ راشی پردان کر رہی ہے جس کے لیے کلپاوہ شدارنگ پنچائت کے پرتیک گرام واسی کو 15-1500 روپے پرتی پریوار گرام وکاس کمیٹی نے بانٹے ہیں جس کے لیے 6,88,500 روپے وطرت کیے گئے اس کے ساتھ گرام وکاس کمیٹی کے سدستیوں نے گرگر جا کر ماسک بانٹے اور لوگوں کو اس بیماری سے بچاو کے طریقے کے بارے میں بتایا ساتھ ہی گرام پنچائت کلپاوہ گرام پنچائت شدارنگ نے ماسک و سینٹائزر بانٹے اور ساروزنک ستھان بہت مندر دیفتہ صاحب کے مندر میں سینٹائزیشن کا کام کیا اور اگر آگے بھی ضرورت ہوگی تو گرام وکاس کمیٹی اترک دن راشی گاؤں والوں کو پردان کرے گی آوشک وستو یادوائیوں کے قرید کے لیے